دیکھیں یہ ٹویٹرز کے تو ایسے میں نے تو خود دیکھا نہیں میں آپ سے سن رہا ہوں اس کے کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں فیک ہوتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے میں ایک وار چل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں آتی ہیں کیسے کیسے اکاؤنٹس ہوتی ہیں سرکار کا ایک باقاعدہ تھریقہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی اہم شہری کو لیا جائے اس کو سرکار سیریس لیتا ہے یہ تو ایک محزز رکون ان کے بارے میں سمجھتا ہوں اس سے تصور بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کی باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں بشرا رند کا ٹویٹ آگیا ہو سکتا ہے بشرا رند کا بھی جو ٹویٹ آیا ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ ہو جیسے آپ ماجبین شہران ہو جیسے آپ ماجبین شہران ایوری تنگ اس پوسیبل ایوری تنگ اس پوسیبل ایوری تنگ اس پوسیبل لیکن سرکار جو قانونی طریقے کے مطابق جاتا ہے باقاعدہ کوئی شکایت آ جائے باقاعدہ اس کے فیملی سے کوئی آ جائے باقی میں جاتا ہوں اپنے گاؤں میرے گاؤں میں ایک ایک افتر نیٹورک نہیں ہوتا میرا موبائل آف ہوتا ہے سرگیبت آئے گا کہ جو ناراض جو کل نہیں آئے چاہ رہا رکین کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے انہوں نے حمایت کر دی اور آپ منانے میں کامیاب ہوئے ان کو دیکھیں آپ لوگ کو پتہ ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ معاملات ہوئے ہیں پہلے دن سے پارٹی کی عادت نے کچھ لوگوں کا وفد بنایا تھا ہم پہلے دن سے وزیر اللہ صاحب ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ہر دوست کے ساتھ ان کے گروں میں وزیر اللہ صاحب گئے ہیں ہم وزراء گئے ہیں ابھی تک سب سے ہم رابطے میں ہیں ہمارے دوستوں سے ان کے ایسی باتیں نہیں ہیں ایسے گلیشک میں نہیں ہیں جو ہم پورے ناک کر سکیں تو ہم ابھی تک ان سے رابطے میں مزید میں امید ہیں کہ انشاءاللہ دوست ہماری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہم ان کی باتوں کو اور اس پارٹی کی فائدے میں جائیں یہ بتائیں کیا لا پتہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوائی کو آرکیم لا پتہ ہے معاصرے میں کمزی میں کیا یار میں تو میں تو میں تو پلیز آپ لوگ کو ان سے صافیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا خطہ ہمارا صوبہ پہلے سے دیشتگردی اور ایسی چیزوں کی وجہ سے بدنام ہے آپ موزید ذراکین کے ساتھ ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہیں کریں خدا نہ خواستہ ایسا نہ کوئی حکومت ایسا سوچ بھی سکتا ہے ایک درخواست لکھی گی ہے آئی جی کولیس کے نام تو کیا اگر وہ درخواست کیا آئی جی کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے یا اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا دیکھیں سرکار اس چیز کو سیریس لیتی ہے جس میں کچھ حقیقت ہو ایک ہر بندہ ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر کے وزیر اللہ کے خلاف اور بندہ جا کے اپلیکیشن دے دے تو وزیر اللہوں کے خلاف میرے خالص میں دن میں ازاروں پرچے کٹیں گے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اگر کسی کے پاس کوئی وزیر اللہ ایک چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس کو اگر ار ار کیس میں آپ رگڑو گے آپ کا ایگزیکٹیو کون چلائے گا آپ کے کوئی حیثیت نہیں ہے سر ظہور بلیدی کا ایک بیان سامنے آیا ظہور بلیدی نے کہا ظہور بلیدی نے کہا کہ ہم نے چونتے سار اکین نے سپیکر کے گھر میں پناہ لے لی ہے ہم خوف زدہ ہیں تو ان کا خوف ریاست کس طرح سے دور کرے گی دیکھیں ابھی ریاست کو اگر ان کو کسی سے خوف ہے ان کو کسی کوئی معاملات ہیں وہ ریاست کو حکومتی داروں کو لکھی باقی اگر کسی کے دل میں خوف ہے وہ خوف اللہ نکال سکتا ہے سرکار نہیں نکال سکتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو پھر بھی میرے ساتھ ناپیس کر رہے ہوں سب چیز اپنے آنکھوں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یا جو آپ پر آجائے اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر لیانا کیا آپ لوگوں نے رابطہ کیا ان سے موزز موزز آوس میں بیان ریکارڈ ہو گیا ہے موزز آوس جو بندہ خود موزز آوس میں کہہ رہا ہے میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوں اب مزید اس کی تفتیش کی ضرورت تھی نہیں ہے پسکلی یہ بات پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے جام صاحب پارلیمانی لیڈر تھے ہیں اور رہیں گے جو نوٹفیکیشن ہوا ہے وہ جالی ہے